بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں ہم ٹپالوجی کے سیکنڈ لیکچر میں ڈسکریٹ اور انڈسکریٹ سپیس کیا ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ڈسکریٹ اور انڈسکریٹ ٹپالوجی کی اگزیمپل کو سٹیپ بے سٹیپ سول کریں گے آج کے اس لیکچر میں دیکھیں سٹوئنٹ یہ آپ کے پاس ایک دیفینیشن ہے 1.1.6 یہ یہ دیفینیشن کیا بولتی ہے let x be any non-empty set x کوئی non-empty set ہے then ta be the collection of all subset of x اور ta کیا ہے x کے جتنے بھی subset بنتے ہیں نا x کے سارے subset کا collection ہے ta mean کہ ta کے اندر وہ set پڑے ہوئے ہیں جو x کے subset ہیں x کے اندر جتنے بھی x کوئی non-empty set ہے اس کے جتنے بھی number of subset بنتے ہیں وہ سارے کے سارے number of subset ta کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو وہیں بات بتائیے let x be non-empty set and ta be the collection of all subset of x then ta is called discrete topology on the set x پھر ہم ta کو کیا کہیں گے discrete topology on the set x اگر ta ta کے اندر x کے جتنے بھی subset بنتے ہیں اگر ta کے اندر وہ سارے subset پڑے ہوئے ہیں تب جا کر اب ta کو کہیں گے discrete topology on the set x اب کہیں ta ta کو کہا گیا ہے discrete topology اب اس کو کہا گیا ہے topology اسی وجہ topology کہا گیا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر topology کی تین condition satisfy ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا student آپ سمجھ جائیں discrete topology کہا گیا ہے نا اگر topology کہا گیا ہے تو topology کی تین condition جو ہم نے first lecture میں پڑے تھی وہ یہاں پر automatic satisfy ہو جاتی ہیں کیونکہ یہاں topology کا کہا گیا ہے تین condition کون سے تھی کہ x اور 5 ta کی اندر ہونے چاہیے ta کے اندر کسی دو set کا یا infinite set کا اگر میں union لوں تو وہ ta کے اندر ہونا چاہیے اگر ta کے اندر کسی دو set کا intersection لوں تو اس کا جو انصر ہے وہ بھی ta کے اندر ہونے چاہیے تو یہ topology کی definition تھی آپ کے پاس تو اب اگر x کو non empty set ہے اور x کے جتنے بھی subset بنتے ہیں وہ سارے subset اگر ta کے اندر ہوں تو پھر اس ta کو کیا کہتے ہیں discrete topology on the set x x کے اوپر discrete topology کہتے ہیں ta کو ٹھیک ہوگی سٹوڈنٹ آگ کیا بات بتائی چاہیے the topology کا سپے x star is got discrete space تب ہم x اور ta کو ایک ساتھ لکھنے پر کیا بنتا ہے topology کا سپیس بنتا ہے پھر ہم اس topology کا سپیس کو کہیں گے discrete space کیا کہیں گے discrete space کہیں گے ٹھیک ہوگیا اب یہ آپ کے پاس کس کی definition ہے discrete space کی definition اب یہاں پر کیا بتا ہے we know that ta in the definition 1.1.6 کہ اس definition 1.1.6 کے اندر جو ta ہے ta کیا ہے collection of all subset of x ہے ta in the definition 1.1.6 does satisfy the condition of the definition 1.1.1 and so is indeed a topology وہیں باہت میں میں نے آپ کو بتایا یہ کیا کہا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ topology ہے topology ہے تو topology کی تین condition جو definition 1.1.1 میں جو آپ نے definition پڑھی تھی topology کی اس کی تین condition کو satisfy کرتا ہے تب جا کر تو اس نے کہا ہے ta کیا ہے discrete topology ہے اب آگے observe there the set x in the definition 1.1.6 کہ 1.1.6 میں جو set x ہے x کے non empty set ہے اس کا بتا ہے can be any non empty کوئی بھی non empty set ہو سکتا ہے آپ کوئی بھی non empty set x اٹھا لیں اس کے جتنے بھی number of subset نکلتے ہیں وہ subset اب ta کے اندر رکھ دیں تو پھر ta x کے اوپر کیا بنائے گا discrete topology بنائے گا so there is infinite number of discrete space one for each set x کہ دیکھیں set definition 1.1.6 کے اندر جو set x ہے نا وہ کوئی non empty set ہے کوئی بھی non empty set ہے اس کا مطلب ہے اگر اس کے اندر تین elements ہیں تو 2 کی power 3 کتنا بنتا ہے 8 number of subset اس کے نکلیں گے اگر x کے اندر 3 elements ہیں for example تو یہ 2 کی power 3 جیسے کہ sub set نکالنے کا طریقہ ہے 2 کی power 3 لگانے کے تو answer آئے گا 8 تو 8 number of subset بنتے ہیں اگر x کے x اس نے بتایا نا x any non empty set ہے اگر x کوئی any non empty set ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر 3 سے زیادہ elements ہوں گے 1 ہوگا 2 ہوگا 3 4 up to 1 بہت سارے elements 2 کی power لگائیں گے تو infinite number of x کے اندر بہت سارے number of elements آئیں گے جب بہت سارے number of elements آئیں گے اس کے سب سیٹ اس سے زیادہ نکلیں گے اس سے زیادہ نکلیں گے تو وہ ہی بات بتا رہا ہے there is infinite number of discrete space infinite number of discrete space 1 for each x چیز ہوگی ہے اب ہم discuss کر رہے ہیں student indiscreet apology کا space کو یہ discrete space indiscreet space کو discuss کرتے ہیں دیکھیں definition 1.1.7 let x be any non-empty set x کوئی non-empty set ہے دوبارہ وہیں بات x کوئی کوئی بھی non-empty set تا کے اندر دو elements ایک x پورا کا پورا x ہے اور دوسرا phi ہے تو پھر ہم اس تا کو کیا کہیں گے تا is called indiscreet topology تا کو کیا کہیں گے indiscreet topology کہیں گے اگر تا کے اندر دیکھیں کونس element پڑھے ہوئے ہیں x اور phi پڑھا ہوئے ہیں صرف دو elements پڑھے ہوئے ہیں اگر ان دو elements صرف دو elements پڑھے ہوتے ہیں تو اس تا کو x کے اوپر آپ indiscreet topology کہیں گے تا is called indiscreet topology پھر تا اور کو x کو ایک ساتھ لکھنے پر x تا is called x تا ایک ساتھ لکھنے پر کیا بنے گا یہ indiscreet سپیس بنے گا x تا is set to be indiscreet سپیس دیکھیں جب x جب دیکھیں x کوئی non-empty set ہو اور تا کے اندر x کے سارے کہ سارے سب سیٹ پڑے ہوں تو وہ x کے اوپر ڈسکریٹ سپیس بناتا ہے اب x کو non-empty set ہو اور تا کے اندر صرف x اور 5 پڑے ہوں تو وہ جو تا ہے x کے اوپر indiscreet سپیس بناتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں indiscreet topology کا سپیس پھر اس کو x اور تا کو ایک ساتھ bracket میں لکھنے پر کیا بنتا ہے indiscreet سپیس بنتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں وہیں بات دوبارہ once again we have checked ڈسکریٹ سیٹسفائی the condition of condition of definition 1.1.1 and so is indiscreet topology اب یہ دیکھیں نا یہ اٹا کے اندر x اور 5 پڑا ہوا ہے تو x اور 5 پڑا ہوا ہے تو پھر ٹا کو کیا کہا ہے indiscreet topology یہاں پر ایک بات پر زور لگائیں یہاں پر کہا گیا topology ٹا کو کیا کہا گیا topology topology ٹھیک ہو گیا تو وہیں بات اس نے بتایا ہے once we have to check ہم یہ بھی چک کر سکتے ہیں کہ ٹا سیٹسفائی کرتا ہے definition 1.1.1 کی تین condition کو سیٹسفائی کرتا ہے اس وجہ سے وہ topology ہے وہ تین condition کونسی ہے x اور 5 ٹاک اندر ہونے چاہیے پہلی ان دو سیٹ کا یا انفینیٹ سیٹ کا اندر مجھے ان دونوں کا انٹرسیکشن لوں تو انٹرسیکشن بھی اندر مجھے مل جاتا تو اسے وجہ سے یہ کیا بنتا ہے topology بنتا ہے اگر topology بنتا ہے تو انہوں نے کو نام دیا ہوا ہے کہ اندر یہ صرف دو elements x اور 5 تو انہیں کو بولتے ہیں انہیں بولتے ہیں ان ڈس کی topology ٹھیک ہو آگے کیا بتا رہے یہ نو نوٹ ہوتے ہیں آپ پڑھتے رہے یہ بہت interesting ہوتے ہیں we observed again that the set x in the definition 1.1.7 can any non empty set x کو non empty set ہو سکتا ہے so there is infinite number of discrete space x کو non if x can 2 elements 2 2 2 4 4 سب سیٹ نکلتے ہیں جب سب سیٹ نکلتے ہیں تو اگر سب سیٹ نکلتے ہیں اگر اس کے اندر x سے زیادہ 3 4 5 تو مزید سب سیٹ نکلیں گے اس کے اندر تو وہی بات بتا رہا ہے کہ x کو non empty set ہے تو infinite number of discrete set x کے لیے اب چھوڑ دیں ہمارا مقصد ہوتا ہے اس کی دیفنیشن کو پڑنا اور اس کی پروو کو کرنا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہو گیا اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کی اگزیمپل کو سٹیپ بی سٹیپ اس کی ڈسکریٹ کی اگزیمپل کو سورو کریں دیکھیں 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 آپ کے پاس اگزیمپل 1.1.8 ہے یا ڈسکریٹ اپولوجی کی اگزیمپل ہے ایکس 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 کے اندر یہ تین ایلیمنٹ ہوں اور یہاں پر بتا دیا گیا اگر ایکس کے اوپر اپلوجی ہے تو ایکس کے اوپر تین کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتا ہے تپالوجی کی تین کنڈیشن آپ کو بتا ہے کون سی والی ہیں وہ اس کی تین کنڈیشن سیٹسفائی کرتا ہے اور آگے بتایا ہے اس نے سنگلٹن سیٹ اے ہے یہ بھی تار کی اندر ہے تین سیٹ ہمیں مل گئے ہیں اور ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ایکس کے اوپر اپلوجی بناتا ہے اب ہم نے یہ شو کرنا ہے تار کی اپلوجی اگر تار ڈسکریٹ اپلوجی ہے تو میں نے آپ کو ڈسکریٹ اپلوجی کی ڈیفینیشن میں بتایا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تار کا ڈسکریٹ اپلوجی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایکس کوئی سیٹ ہے اس سیٹ کے جتنے بھی جتنے بھی سب سیٹ بنتے ہیں وہ سارے سب سیٹ تار کی اندر ہے اب ہم نے پروف کرنا ہے کہ تار کی تار کی اندر سب سیٹ پڑے ہوئے ہیں دیکھیں سیٹ یہ چیز بوکس میں لکھے ہوئی ہوتی یہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ سمجھنے کیلئے ہوتا ہمارا مقصد ہمارا مین کام یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ٹھیک ہو گیا یہ جو چیز درمیان میں بتاتا ہے کہ آپ نے اس پروزیشن جو بھی ہے اس کے اندر کیا کرنا ہے کیا آپ پروف کرنا ہے ہمیں یہ دیا گیا ہے تار تپولوجی ہے ہمیں تار تپولوجی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی گیون ہے کہ سنگل ٹھیک سی تار کے اندر ہیں ہمیں یہ ہے ہمیں یہ پروف کرنا کہ تار ڈسکریٹ اپولوجی ہے تار ڈسکریٹ اپولوجی کا یہ مطلب ہے کہ تار کے اندر سارے سب سیٹ پڑے ہوئی ہیں ہم نے پروف کرنا ہے کہ تار سب سیٹ ہمیں پروف بی دیفنیشن 1.1.6 بی دیفنیشن 1.1.6 کونسی ہے دیسکریٹ اپولوجی کی دیفنیشن ہے جس کے اندر ایکس کے ایکس سیٹ تھا تار کے اندر ایکس کے سارے سب سیٹ پڑے ہوئے تھے دیفنیشن دیسکریٹ اپولوجی کی تار کونٹین آل سب سیٹ ہے ایکس کے جتنے بھی سب سیٹ بنتے ہیں وہ سارے تار کے اندر موجود ہوتے ہیں اور تار کی ہوتا ہے دیسکریٹ اپولوجی ہوتا ہے یاد رکھیں تار تپولوجی ہے کیونکہ یہ بتائے گیا تار ایکس کے اپر 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 تین دیسکریٹ 1.1.1 1.1 1.1 کی تین کنڈیشن کو سیٹسفی کرتا ہے اس بجی سے تار تار تپولوجی بنا رہا ہے تمام سب سیٹ لکھتے ہیں اب ہم پروف کر رہے ہمیں یہ چیز گیمن ہے اور یہ تین سنگل سیٹ بھی گیمن ہمیں پروف کرنا تار تپولوجی ہے دیکھیں سٹھویں دا سیٹ ایکس ہے ایکس کے اندر کتنے ایلیمنٹ ہیں تین ایلیمنٹ ہیں تو اس کے سب سیٹ کتنا نکلیں گے جتنے نمبر ایلیمنٹ جس کے بنے ہوئے تو پہلا سب سیٹ سیٹ ایک سیٹ ایٹ 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 نمبر ایٹ نکلتے ہیں ایٹ پہلا سب سیٹ ایس وان فائ کے ایک 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 دوسرا سب سیٹ ایس ای پھر بی پھر سی پھر ای پھر ای پھر بی سی پھر ای بی سی جو پورا ایک 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 سیٹ سیٹ کیسے نکالتے میں آپ یہاں پر بتاتا ہوں سیٹ یہ بہت پہ لیکھتا ہوں نمبر سب سیٹ تو اس کے اندر کتنے نمبر ایلیمیٹس ہیں 2 کی پاور n ہوتا ہے تو یہاں پر n کا تداد ہوتا ہے تو یہاں پر 2 کی پاور کتنے نمبر ایلیمیٹس 3 ہو تو کیا نکالتا ہے اس کے کونسر آٹ نکالتا ہے اس کے اندر 8 سب سیٹ بنتے ہیں سب سیٹ تو اس کے کتنے سب سیٹ بنیں گے اس کے 8 سب سیٹ بنیں گے تو میں یہاں لیکھتا ہوں اگر آپ کے پاس A B C تو اس کے سب سیٹ کتنا نکلیں گے پہلا اس کا سب سیٹ نکلے گا A ٹھیک ہو گیا ایک سب سیٹ نکلے گا B ایک اس کا سب سیٹ نکلے گا C ایک اس کا سب سیٹ نکلے گا آپ کے پاس سنگل 5 ایک اس کا سب ایک بھی بنگی اس کو نام دیں یا ایکس بھی نام دیں تو میں آپ کو سنجھانے کے لئے لکھ رہا ہوں تو انہوں نے کیا ہوا ہے انہوں نے ایک یہ کیا ہوا ہے کہ اس کو ایس ون کا نام دیا hoja ایس ون کا ایس ون کا کا نام دیا ایکا خب ہو گیا ایس ڈو سwach تک کو انہوں نے نام دیا وائی بی کا خب ہو گیا اچھا ، یہ انہوں نے اس کو نام دیا ہوگا ایک کوئی ہlaudGO بھی آپ اس نام دے جائیں تو توٹل کے بنے گا توٹل بنے گا س۸ سب سیٹ اس کے ٹوٹال اس کے ایس ایٹ سب سیٹ اس کے نکلے گئے سٹوڈنٹ ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں سٹیپ بی سٹیپ اس کے ایک ایس 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 ایک یہ والا سیٹ، ایک یہ والا اور ایک یہ والا گیماہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس تار کے اندر ہیں اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی ٹا میں ہونا چاہیے یہ بھی ٹا میں ہونا چاہیے یہ بھی ٹا میں ہونا چاہیے اور یہ بھی ٹا میں ہونا چاہیے تب جا کر وہ پروف ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے ڈسکریٹ ٹپالوجی اسم ہیں دیکھیں We are required to prove that each of these subsets ان میں سے ہر ایک subsets ان ٹا میں ہو پھر جا کر ٹا کیا بنے گا ڈسکریٹ ٹپالوجی بنے گا وہی آر ایوکارڈ ہمیں یہ پوچھا گیا ہے کہ ٹاک کو آپ نے ڈسکریٹ ٹپالوجی پروف کرنا ہے تو ڈسکریٹ ٹپالوجی کو پروف کرنے کے لیے آپ کو لازمی ہے کہ آپ شوک روائے کہ یہ سارے جو آپ نے سب سیٹ نکالے ہیں یہ سارے کے سارے سب سیٹ جو ہیں وہ ٹاک کے اندر ہیں تو یہ 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 دیکھیں یہ یہ اور یہ یہ تو تین سیٹ تو گیون ہے ٹاک کے اندر ہے باقی ہم نے ان کو پروف کرنا ہے ان کو ان کو اور اس کو پروف کرنا ہے کی سٹیٹمنٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹا کی ہے ٹیپالوجی ہے ایکس کے اوپر اگر ٹا ایکس کے اوپر ٹیپالوجی ہے تو وہ ڈیفنیشن 1.1.1 جو ٹیپالوجی کی ڈیفنیشن اس کی تینوں کونڈیشن کو سائٹسفائی کرے گا تو اس کی پہلی کنڈیشن کیا بولتی ہے اس کی پہلی کنڈیشن یہ بولتا ہے کہ ایکس اور فائی ٹا کے اندر ہونے چاہیے تو یہاں سے پروف ہو جائے گا کہ ایکس کس کے اندر ہے ایکس یہ ہے ایس ایٹ ایس ایٹ ایکس ایٹ کے ایکوال ہے اور ٹا اور دوسرا یہاں پر کیا بتایا ہے فائی فائی کس کے ایکوال ہے ایکوال ہے تو یہاں سے پروف ہو جائے گا کہ ایس وان اور ایس ایٹ ٹا کے اندر چلے جائیں گے ایس ایٹ بھی ٹا کے اندر چلے جائے گا ایس ایٹ بھی ٹا کے اندر چلے جائے گا کیوں کیونکہ ٹا جو ہے وہ ایکس کے اوپر ٹپالوجی بنا رہا ہے اگر ایکس کو بھی ٹپالوجی بنا رہا ہے تو پھر ٹی procedureť куда satisfy کرے گا تو اس کی پہلی condition یہ بولتی تھی کہ x اور 5 ٹا کے اندر ہونے چاہیے تو x اور fi کاون새 والے ہیں گا یہ والے اور x یہ والے it means s8 اور s1 کہاں پر چل جائے گا آپ کے پاس پھر ہی پہلی condition proof ہوگئی اب دوسری condition کیونکہ آپ کو بتائی ہے وہ جو ہے وہ topology ہے آپ دیکھیں یہ ہم عنب Paige given تھی consider 第二個 attack کے اندر ہیں دہائیز s2 بھی ہی بھی ta کے اندر چلا جائے گا S3 بھی ٹا کے اندر چلے جائے گا S4 بھی ٹا یہ ہمارے پاس گیون تھا کہ A, B, O, C ٹا کے اندر ہیں ہمارے پاس گیون تھے تو A, B, A, B, C کسی کے ایک اول ہیں S4, S3, S2 It means S2, S3, S4 ٹا کے اندر چلے جائیں گے تو ہم نے اب تک کیا پروف کر چکے ہیں ہم یہ پروف کر چکے ہیں کہ یہ بھی ٹا کے اندر ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھی ٹا کے اندر ہے یہ بھی ٹا کے اندر ہے اور ہم یہ پروف کر چکے ہیں کہ یہ بھی ٹا کے اندر ہے اب ہمارا صرف کام یہ رہتا ہے کہ S5, S6 اور S7 کو آپ نے پروف کرنا ہے کہ وہ ٹا کے اندر ہے تو یہ پروف ہو جائے گا کہ ٹا کیا بن جائے گا پھر ڈسکریٹ پروجی بن جائے گا کیونکہ ٹا کے اندر سارے کے سارے سب سیٹ ہیں ہمارے پاس تو آپ دیکھیں تو کمپلیٹ دا پروف ہمیں تو شوہر کہ S5 یہ دیکھیں S5, S6, S7 S5, S6, S7 یہ ٹا کے اندر ہیں تو اس طرح کے اس اگزمپل کے پروف کو کمپلیٹ کرنے کے لئے ہمیں یہ شوکرنا پڑے گا کہ یہ تینوں جائے ٹا کے اندر ہیں بٹ S5 جو ہے وہ کس کے ایک والا ہے A, B کے اور A, B کو آپ لکھ سکتے ہیں A, single descent B, single descent تو کیا بنے گا A, B بنے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹا X کے اوپر ٹپالوجی بنا رہا ہے اگر ٹا X کے اوپر ٹپالوجی بنا رہا ہے تو اس کے اندر کون کون سے سیٹ پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں آپ کو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ بات یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے پاس X سیٹ کون سا تھا یہ دیکھیں یہاں پر اس کو میں سول کرنے کی کوشش کرتا ہوں A کے پاس X والا سیٹ یہ گیون تھا یہ دیکھیں X سیٹ A کے پاس گیون ہے A, B اور C ٹھیک ہو گیا اور ٹھیک کے اندر آپ نے رکھی ہوئے اب تک جو آپ نے پروف کیا ہے وہ ہے 5 آپ کے پاس سنگل ٹرن سیٹ A, B گیون ہے ٹھیک کے اندر B, B گیون ہے سنگل ٹرن سیٹ اور C, B گیون ہے اور آپ نے ایک دوسرا پروف کیا ہے X پورا پورا یہ سیٹ بھی ٹھیک کے اندر ہے اب آپ یہ پروف کر رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اب آپ یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ S5, B, S6, B S7, B ٹا کے اندر ہونا چاہیے تو اب ہم یہ پروف کرنے لگے جب یہ تین سیٹ یہ والے تین سیٹ ٹا کے اندر چلے جائیں گے تو ٹا پروف ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے ڈسکریٹ اپوروجی ہے تو اب ہم نے ٹا کے اندر یہ تین سیٹ رکھنے ہے کسی نہ کسی کیسے سیٹ ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر ایک سیٹ یہاں پر آئے گا ایک یہاں پر آئے گا تو یہاں پر بریکٹ تا کیا ہے سیڈونٹ تپالوجی ہے کس کے اوپر تا is تپالوجی on x تا x کے اوپر تپالوجی ہے یہ آپ کے پاس گیون ہے سیڈونٹ ٹھیک ہو گیا تو نیکسٹ بات اگر تا x کے اوپر تپالوجی ہے تو تپالوجی کی پہلی کنڈیشن کیا بولتی ہے کہ x اور phi تا کے اندر ہونے چاہیے تو یہ x کے اوپر تا کے اندر ہیں تو اس کی پہلی کنڈیشن بھی سیٹسفی ہو اب دوسری کنڈیشن یہ بولتی ہے کہ اس دو سیٹ کا اگر میں یونیل لوں ایڈر کیا بینے گا ای کا ایڈر اور یونیل سیڈ سیٹھ اس بی کا یونیل تو تا کی دوسری کنڈیشن کیا بولتی ہے Yakی دوسری دو سیٹ کا اگر آپ یونیل ہیں تو وہ بھی تا کے اندر ہونے چاہیے یا انی فنیٹ سیٹ کا یونیل ہے تو وہ بھی تا کے اندر हونے چاہیے تو کیا آیا اے اور بی اے اور بے کو اپنے نام دیا ہوا ہے ایس کس کا نامدیا ہوا یہاں پر میں دوبارہ دیکھتا ہوں speakers A اور B کو آپ نے S5 کا نام دیا ہوئے یہ دیکھیں S5 کا نام دیا ہوئے تو یہ کس کے ایک وال ہوگا S5 کے ایک وال ہوگا تو S5 پھر کہاں چلا جائے گا TAA کے اندر چلا جائے گا تو یہاں پر میں لکھتا ہوں TAA کے اندر کون سا ایلیمنٹ چلا جائے گا A اور B چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا کیونکہ TAA X کے اوپر تپالوجی ہے تپالوجی ہونے کے ساتھ تپالوجی کی دوسری کنڈیشن کیا بولتی ہے تپالوجی ہے یا تپالوجی کا لیلکھا ہوا ہے تو آپ اسے تپالوجی لکھیں ٹھیک ہو گیا تو یہ Y لکھیں A L نہ لکھیں تپالوجی ہے X کے اوپر تو تپالوجی کے دوسری کنڈیشن کیا بولتی ہے کہ کسی دو سائٹ کا اگر میں یونین لوں تو وہ بھی ٹائر کے اندر ہونے چاہیے اگر میں اس کے ساتھ یونین لوں تو کیا آئے گا B کا اگر میں یونین لوں کس کے ساتھ C کے ساتھ سنگلٹر سی کے ساتھ یونین لوں تو یہ دونوں ڈالیچ کے اندر ہیں تو اس کا یونین کیا بنے گا B اور C بنے گا تو B اور C کس کے ایکوال ہے student S ہے S7 کے ایکوال ہے تو یہ S7 بھی ٹار کے اندر چلا جائے گا تو S7 کون سا plyریمٹ ہوگا B اور یہاں پر چلا جائے گا اب اسی طرح پھر A, A اور C کا اگر میں یونین لوں تو کیا بنے گا سنگلٹر سیٹ A اور C کا یونین لوں اب A اور C کا میں یہ یونین کیوں لے رہا ہوں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ given ہے tar topology x کے اوپر اگر x کے اوپر topology ہے تو اس کی دوسری condition یہ بولتی ہے کہ کسی دو سر کا اگر بھی union لیں تو وہ بھی tar کے اندر ہونا چاہیے تو میں نے اس کے ساتھ union لیا تو اس کے ساتھ union آگے آپ کے پاس a اور c اور آپ کو پتہ ہے a اور c آ کے پاس ss کے subset ss کے کل ہے اور یہ بھی tar کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو tar کے اندر ایک اور element add ہو جائے گا سٹڈن کون سا والا a اور c والا سٹڈن تو یہاں سے یہ proof ہو جائے گا کہ tar کے اندر سارے کے سارے subset پہنچ گئے تو tar x کے اوپر x کے یہاں پر tar کے اندر کونسی element x ہے سارے کے سارے subset پڑے ہو گیا تو tar x کے اوپر کیا ہو گیا discrete topology ہو گیا تو میں آپ کو یہاں پر یہ بتا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں s5 کو آپ لیکھ سکتے ہیں a union b تو اس کا مطلب یہ as we are given at a b inter a g یہ ہم آپ کے پاس given ہے single test attack کے اندر ہے تو اس کی دوسری condition یہ بولتی ہے definition 1.1 والی جو definition topology کی اس کی دوسری condition یہ بولتی ہے کہ ان کا جو union ہے وہ بھی tar کے اندر ہونا چاہیے تو ان کا جو union ہے a b آئے گا وہ بھی tar کے اندر ہونا چاہیے تو a b کہاں چلا جائے گا tar کے اندر چلا جائے گا s5 اسی طرح آپ proof کریں گے کہ s6 بھی tar کے اندر ہے s7 بھی tar کے اندر ہے تو یہاں پر proof ہو جائے گا کہ سارے کے سارے subset جو ہیں یہ proof ہو گئے ہیں کہ یہ سارے کے سارے tar کے اندر ہیں اگر سارے کے سارے tar کے اندر ہیں ٹار کے اندر سارے کے سارے ایکس کے سب سیٹ پہنچ چکے ہیں تو ٹار کیا بن جائے گا پھر ڈسکریٹ ٹپالوجی بن جائے گا ٹھیک ہو گیا آگے یہاں پر ایک اور بات بتائی جارہی ہے یہاں پر یہ دیکھیں ایک تھیوری ہے تو تھیوری کو تھیوری کی طرح سمجھیں اس کو دسکشن کر لیتا ہے اس کی دیکھیں ہو جائے اور یہاں پر یہ نہیں پڑئے ہے library contribution آیا یہ場ہ دیکھیں گے کہ پھر وہ رہا ہے کہ آپ سے ہمیں زیادہar کی توقع ہے ہے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے about the material present on you ٹھیک ہوں گیا کہ وہ کہہ رہا ہے یہ جو آپ نے ایک example پڑھی ہے نا اس example سے آپ کا a question نکل سکتا ہے آپ کے mind میں a question آ سکتا ہے یہ دیکھیں one of your tasks is to look at the result that we prove and to ask pertinent question for example we have just shown if each of the singhaltons at a b c inter دیکھیں ہم نے یہ دکھایا ہے کہ سنگھلٹرن ایٹ اے بی اور سی ٹا کے اندر ہیں ٹھیک ہوگی ہم نے یہ بتایا کہ اے بی سی ٹا کے اندر ہیں اور ایٹ ایکس اے بی سی ہے اور ہمیں یہ پروو کرنا تھا کہ ٹا کیا تھا ڈسکی ٹپولوجی تھا آپ کو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے آدمی کائی سکتا ہے کہ اگر ایسا ہے ایک ایک اٹھ ایٹ اس کے ایک اس کےым اطالرہ بڑنکی سکتا ہے اگر ایک اس کے آدمی کائی سکتا ہے سٹورنٹ اگر ایسا ہے کہ ایکس کوئی نان امٹی سیٹ ہے اور ٹا ایکس کے اوپر تپالوجی بنا رہا ہے سنگھلٹن سیٹ تین ایکس کے اندر ہیں اور ٹا کے ہے ڈسکریٹ ٹپالوجی ہے اگر ایسا ہے تو ایک کوئشن آپ کے مائنڈ میں آ سکتا ہے کہ وہ کونسا کوئشن ہے کہ اگر ایکس ٹا ٹپالوجی کا سپیس ہو ایکس ٹا کوئی بھی ٹپالوجی کا سپیس ہو سچی دیکھ ٹا کونٹین ایوری سنگھلٹن سیٹ ٹا جو ہے وہ ہر سنگھلٹن سیٹ کے اندر مشتمیل ہو ٹا کے اندر کیا ہو ہر سنگھلٹن سیٹ ہو جس طرح ہم نے اگر ایکس ٹا کوئی ٹپالوجی کا سپیس ہو ٹا کے اندر سارے ایکس کے سنگھلٹن سیٹ مجتمیل ہو تو کیا یہ ضروری ہے اس ٹا نیسیسری ڈسکریٹ ٹپالوجی کیا یہ ضروری ہے کہ ٹا ڈسکریٹ ٹپالوجی بنائے گا اس کا انصر ہے کہ جی ہاں ٹا جو ہے وہ ڈسکریٹ ٹپالوجی بنائے گا اور اس کا پروف جو ہے وہ اگلی پروپوزیشن اگلی پروپوزیشن 1.1.9 میں بتایا گیا ہے تو ہم نیکس لیکچر میں 1.1.9 میں اس کا پروف کریں گے اس ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے قویشن کس ٹائپ کا کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پر گیون تھا نا کہ ایکس اے بی سی کے ایکوال ہے اور ٹا ٹپالوجی ایکس کے اوپر اور یہ سنگلٹرن سیٹ ایکس کے کتنا سنگلٹرن سیٹ بنتے ہیں ایک دو تین تین سیٹ ایکس کے سنگلٹرن سیٹ بنتے ہیں ایک یہ بھی ٹا کے اندر ہے یہ سنگلٹرن سیٹ بھی ٹا کے اندر ہے سنگلٹرن سیٹ سی بھی ٹا کے اندر ہے اور یہاں پر یہ ٹا کیا بن جاتا ہے پھر ڈسکریٹ ٹپالوجی بن جاتا ہے اور ہمارا کوشن یہ ہے کہ اگر ایکس ایسا ہے اور ٹار ایکس کے اوپر ٹپولوجی کا سپیس ہے سنگلٹر سیٹ اس کے ساتھ تو کیا یہ ضروری ہے کہ ایکس ٹار کو بھی ٹپولوجی کا سپیس ہو تو وہ ایکس ٹار کے اندر سارے سنگلٹر سیٹ پڑے ہو تو کیا یہ ضروری ہے کہ ٹار ڈسکیٹ ٹپولوجی بنائے گا تو جی ہاں یہ نیسیسری ہے یہ لازمی ہے کہ ٹار ڈسکیٹ ٹپولوجی بنائے گا اگر ٹار کے اندر سارے کے سارے سنگلٹر سیٹ پڑے ہیں تو تو اس کا پروف ہم کریں گے اگزیمپل آگے پروپوزیشن 1.1.9 کے اندار تو آج ہم نے پڑھا ڈسکیٹ اپولوجی کی اگزیمپل اور ڈسکیٹ اپولوجی کی 1.1.8 کی اگزیمپل پڑھی ہے ٹھیک ہو گیا تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں ہم پروف کریں گے کہ اگر ٹا کی اندر سارے کے سارے سنگھلٹر سیٹ پڑھے ہوں تو وہ ضروری ہو جاتا ہے ٹا ایکس کے اوپر پر ڈسکیٹ اپولوجی بنا دیتا ہے تو وہ ہم اگزیمپل 1.1.9 میں پڑھیں گے تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ